حضور نے فرمایا چلو تم بھوک میں میرے ساتھ سارے چلو سب تیار ہو گئے حضرت اکاپی مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دڑھانا آتا تھا نیزہ بڑا چلانا آتا تھا تلوار کا میں بڑا تھیجی تھا میں مالدار بھی تھا میرے پاس بڑے بسائر تھے حضور چلے گئے تو میں نے یہ بخاری ہے فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا فرماتے ہیں وقت بیٹھ گیا حضور چلے گئے آج جاتا ہوں خال چاہتا ہوں اسی میں حالات سارے گزر گئے حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آگئے فرماتے ہیں کچھ بڑے تھے جو نہ جا سکے کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جا آج پہ نہ جا سکے آپ فرماتے ہیں میں جوان بیتا تیر انداز بیتا اور اونیا ہر ہر سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے اللہ تعالیٰ کی نیر بھی بڑی نیم تھے میں نہ گیا اور وہ غلطی گئی سوچتی گئی فرماتے ہیں حضور مدینہ میں آئے جب مسجد دبری میں بیٹھے تو منافقہ کے بانے کر دے لگے کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی کوئی کہنے لگا حضور کا لیسے ہی کہوں فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوڑ بول رہے حضور کو پتا تھا پر وہ بانے کرتے ہیں حضور قبول کرتے ہیں میں چلو جاؤ کہا فرماتے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوس آیا کہ کو بانا نہ کر دوں لیکن پھر میں نے سوچا بانا کس کے سامنے کروں جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ حطا فرمائی ہوئی ہے اس حضور کے سامنے بانا اس خیال آیا مسلمان نیر قبط پہچان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتوں جان جاتے ہیں کدر بانا کروں حضور کو تو سارا پتا ہے فرماتے ہیں میں کہا حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے پوچھا بھی مسکر آگے کیوں نہیں آیا مسکر آگے پوچھا فرماتے ہیں میں نے سچ سچ بولا میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو حضور غلطی ہو جو پانے لگا رہے تھے ان کو ازادی مل گئی اور مقتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا فرماتے ہیں ان کو چھوٹی مل گئی میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی تو نبی پاک نے برما اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا حضور تکار بن مالک فرماتے ہیں میرا اچھا چالدار بھائی خالدار بھائی سارے رہتے تھے میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا پر سیابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناشنا ہو دی فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے دور و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے میں وہاں دعا منگیا کرو سمیوں کے دے مرشد میں روز جاؤ دے اے جنہاں بھی رس جانتے اور جنہاں دے ہی مرے رہتے کہا اس طرح لگا تھے جیسے علاق بگڑ گئے سارے میرے حق میں آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آکے بیٹھتا جب میں مجھے پتا تھا میں جب آکے ادھر کرتا تو بزور مجھے دیکھتے اور جب میں نبی پات کو دیکھتا تو حضور چرہ پھیر لیتے بھول پڑے خاجہ بلام فریصہ کہنے لگے میں بیکھا تو میرا یار نام بیکھے جی میں نام بیکھا تھے بیکھے ایڈے نصیب کتھوں تتری دے وہ میرے بیکھن دے بیکھے بلام فریدہ وہ ہوئے یار جی مریے ماں میں بیکھے یا نام بیکھے آپ فرماتے ہیں میں سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اب تو حضور کو خیر ورد پھیر لیتے حضرت کابی مالک رضی اللہ تعالیٰ جمعاتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیہ بہ کر دو بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا اب کب بیوی کو علیہ بہ کر دو تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں فرمایا نہیں میں کے بے یہ تو طلاق نہیں دے نہیں فرماتے ہیں بار بچہ بھی چلا نہ گھر میں کوئی نہ بار کوئی تنے تنہا آپ فرماتے ہیں سمانہ جانتا تھا عرب کے زنگوں پر بات پھیل گئی کہ کابی مالک ایسا سردار مالدار اور سوار تیرہ دار میزہ باز اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک فرماتے ہیں غسان کے ایسائی بادشاہ نے مجھے خد لکھا حضرت کاب فرماتے ہیں بڑی آزمائی تھی پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی غسان کے ایسائی بادشاہ نے خد لکھا اس کا آدمی مجھے دونتا پرتا مدینے میں میں ملا تو خد اس نے مجھے دیا خد میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ محضرت مجھے نہیں لکھا تھا ایسائی ہو جاؤ اس نے خد میں لکھا کہ کاب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا نراض ہو گئے تم تو اس قابل تھے کہ سوپے کے گورنگر بنائے جاتے ہیں تم تو بڑے عوضے کے قابل تھے تمہاری تو شورت ہے سارے علاقوں میں تم آ جاؤ ہمارے پاس ہم تمہیں بہت بڑا عوضہ دے دیں گے حضرت نے کاب امانت فرماتے ہیں آپ میری چیخیں نکلی اب میں تڑپ کے رویا میں نے وہ اس کا خط پکڑا جلتے میں تدور میں ڈالا اور مسلم اپنی میں سارے سجدے پر لکھ میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک کافر سمجھنے لگے ہے کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے ہم نے پریشر کے لیے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بھائی مانوں کے ساتھ دوستی کرو گے حضرت کافر مالک فرماتے ہیں میں نے تدور میں ڈالا میں تڑک کے رویا میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا اے اللہ بیربانی فرما اتنا امتحان نہ لے روتے روتے گھر گیا شہری تک روتا رہا ایک آدمی دوڑا آیا کہنے لگا کافر جلدی چل حضرت جبریل آگئے ہیں اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لیے رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے چل آجا اگر تکار کی مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا ماغوبہ میرا سارا ہی مال لے حضور میری ساری صلاحیت لینے رکھنے سارا کیونکہ وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کرنے حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھوک دو آزم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو جو چیز اس کی راہ میں آئے ہو پھوک دو حضرت کامل مالک رضی عطاہ تعالی نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے صدیتہ کرنا پسند نہ کیا جبیت اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے ناظر فرمائی